بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں نے بنائے ہیں لاہوری چنے یا چھولے کہلیں بہت زبردست سے پوری اپراتھے کے ساتھ آپ اس کو ضرور بنائیے گا ریسی بھی کی طرف آ جاتے ہیں تو میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی دو ہری الائچی ایک کالی الائچی ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ اور ون بے لیو جسے تیز پات بھی کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے آئل میں مکس کر لیتے ہیں جیسے ہی زیرہ کریکل ہونا شروع ہو جائے گا اور سارے مسالوں کی خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو عدد میڈیم سائز کے پیاز لے کے آپ نے ان کو گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کر کے آپ نے اس سارے مسالے میں اس کو ایڈ کر دینا ہے اور تب تک بھوننا ہے جب تک آپ کے پیازوں کا کلر چینج نہ ہو جائے لیکن کوشش کیجئے گا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیازوں کا کلر ڈارک نہ ہو جائے لائٹ براؤن ہو جائے گا تو جیسے ہی لائٹ براؤن ہوگا تو ہم اس کے اندر مسالے بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس طرح کا لائٹ کلر اس کا آ گیا ہے اس سے زیادہ آپ نے ڈارک نہیں کرنا ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کی پیسٹ ٹال دیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے جیسے یہ مکس ہو جائے گا تو دو ادر ٹوماتر ان کی بھی آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے اور اتنی جھٹ پڑ سی ریسپی بن جاتی ہے اگر آپ نے گھر میں چنے جو ہیں وہ بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ریسپی صرف دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب ٹوماتر بھی اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اس میں ہم کچھ مسالے ڈال دیں گے نمک اپنے گھر کے حساب سے کالی میرچ اور اس کے اندر گرم سالہ نمک اور حلدی جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہے اور آپ ایسے اس کے مسالے میں نے منشن کر دی ہیں آپ ان کو فالو کر کے اس سارے مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے تو دیکھیں سارے مسالوں کو آپ نے آج کو تھوڑا آہستہ رکھ دیں نا کیونکہ مسالے جو ہیں وہ جننے کا حطرہ ہوتا ہے تو میں نے آج کو آہستہ کر دیا تو یہ سارے مسالے اس کے اندر جب میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہیں تو دیکھیں اب یہ مسالے مکس ہو گئے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے تاکہ ڈھک کے یہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سارے پیاز اور ٹوماتر کے ساتھ مکس ہو جائے اور پیاز اور ٹوماتر کا کچھا پن بھی ہتم ہو جائے پرفیکٹ ریڈی ہو گیا مسالہ اب میں نے یہ چنے جو لیے ہیں یہ دو کپ چنے ہیں دو کپ چنے میں نے رات کو بھگو دیے تھے سوڈا ڈال کے صبح میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے زبردست سے بوائل ہو گئے تھے اور اگر آپ کو اچھے چنے ابلے ہوئی کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کے لیے وہ بھی آپ کے لیے بنا دیتی ہوں اس کے ساتھ دیکھیں میں نے چنوں کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے پورے چنے آپ نے میش نہیں کرنے تھوڑے سے سینٹر میں سے لے کے آپ نے ان کو میش کر دینا ہے سیپریٹ میش کر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسی طرح اس کو میش کر دیا ہے اب اس کے اندر میں نے ہاف کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم کور کر دیں گے کور کر کے ہم اس کو دس منٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہمارے چنے پرفیکٹ ریڈی ہو گئے ہیں زبردست سے اتنی اچھی سی گریوی ان کی ریڈی ہوئی ہے اب تھوڑا سا اس کے اوپر تڑکہ لگا لیتے ہیں ہاف کپ آئل لیا ہے زیرہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کشمیری لال مرچ سارے مثالیں جو ہیں وہ ان کو میں نے منشن کر دیا ہے ان کی کونٹیٹی آپ اس کو دیکھ کے فالو کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تڑکہ اوپر لگا دیا ہے چنوں کے اوپر کلر دیکھیں کیسا زبردست آیا ہے خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے پوری کے ساتھ بنایا پراتھے کے ساتھ اس کو سرف کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور ضرور پسند آئے گی ضرور فالو کیجئے گا میرے چینل کو اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ آپ انسٹرگرام اور ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ان اگبان سب کا